اسلام علیکم میں ہوں جمشید قادر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ آج کل جو بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے اور جو الیکشن کی صورتحال ہے کیونکہ الیکشن کا وقت تو آن پہنچا ہے لیکن الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے لیکن دوسری جانب پنجاب حکومت ہے وہ ملازمین کو رفسران کو نوازنے میں لگی ہوئی ہے کیونکہ الیکشن میں جو پولیٹیکل انجنرنگ کے لیے اقتماعت اٹھائے جانے تھے وہ اس وقت عروج پہ ہیں اس حوالے سے میرے ساتھ آج تحقیقات صحافی ہیں اسلامواد میں ہوتے ہیں ارسلان ملک صاحب ان سے بھی مزید بات کریں گے ان سے جانے گے کہ ان کے مطابق کب تک الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور کس طرح پولیٹیکل انجنرنگ کی جارہی ہے پنجاب میں کس طرح اقتران کو نوازا جارہا ہے ایک تو یہ جو غیر قانونی حکومت قائم ہے پنجاب میں کیونکہ نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں نگران حکومت کا کام صرف یہ ہوتا ہے لیکن بظاہر اس حکومت کا جو لانے کا مقصد ہے وہ تئی مختلف نظر آتا ہے اس حکومت کو پراپر سیٹ اپ کے ذریعے لائے گیا ہے اور ایکسٹینڈ کیا گیا ہے آگے بڑھاتے جانے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ الیکشن میں کس طرح اپنے حق میں پی ڈی ایم نتائج حاصل کرے اس حوالے سے میں نے طارف آپ سے پہلے کروا دیا ہے ارسلان ملک صاحب کی طرف چلیں گے اس بارے میں جی ارسلان بھائی آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے کہ جس طرح پنجاب میں افسر شاہی راج لگایا جا رہا ہے پولٹیکل انجننگ کس ساتھ تک کی جا رہی ہے اور انتخابات پر کس ساتھ تک یہ اثر انداز ہوگی کیا کہتے ہیں بہت شکریہ جمشید صاحب تو پنجاب کی اگر بات کی جاتا ہے وہاں پر ایک نگران سیٹ اپ ہے اور نگران سیٹ اپ کے پاس جو واحد کام کرنے کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے وقت پر الیکشن کرانے ہوتا ہے لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ وہ نگران سیٹ اپ ایسا پرولانگ ہوتا گیا کہ الیکشن جو اس کی مین ذمہ داری تھی اس میں پر تو انہوں نے کوئی کام نہ کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جب جنرل الیکشن کی ایک بازگاشت ہے اور بارہ آگست کو جو اسمبلی کا ٹینئور ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے تو اس دن سے لے کے پنجاب حکومت وہاں پر جو نگران سیٹ اپ ہے انہوں نے جو سرکاری ملازمین ہیں پنجاب کے ان کو نوازنا شروع کر دیا ہے اور سرکاری ملازمین کو الیکشن سے قبل ایک نگران حکومت آ کر اگر نوازنا شروع کر دے تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس حال تک پولٹیکل انجننگ ہو رہی ہے اور پری پول رگنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تیاری ہو رہی ہے تو سب سے پہلے جی تین سے چار روز قبل پنجاب کا جو نگران سیٹ اپ ہے انہوں نے پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں جن کے پاس پہلے ہی بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں جن کی اچھی سیلریز ہیں جن کی مراد بہت زیادہ ہیں ان کے لیے دو سو نئی گاڑیاں ان کی منظوری دی اور ان گاڑیوں کی منظوری کے لیے دو ارب تینتیس کلوڑ روپے کا جو بجڑ تھا وہ بھی منظور کر لیا گیا اور یہ ٹھیک اس دن کی بات ہے جس دن عوام پر بجلی بم گرایا گیا تھا عوام کے لیے بجلی مہنگی کی گئی تھی اور جو پنجاب کے افسر ہیں ان کے گاڑیوں کے لیے اتنی بڑی رقم مختص کر دی گئی اور بجڈ بھی پاس کر دیا گیا اور یہ دو دن ہی گزرے تھے کہ درمیان میں ایک بار پھر بجلی مہنگی کی گئی بجلی پہنچ سے سات رپے یونٹ مزید مہنگی کی گئی اور جو ہی بجلی مہنگی ہوئی تو اس کے کچھ ہی گھنٹو بعد ایک اور خبر سامنے آئے گئی جی کہ جو پنجاب کے نگران حکومت ہے اس نے جو پنجاب کے ملازمین ہیں ان کی تنہوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے اور تنہوں میں پینتیس فیصد اور کچھ افسران کی تنہوں میں تیس فیصد اضافہ ہوا ہے اور نہ صرف جو حاضر سروس افسران ہیں ان کی تنہوں میں اضافہ ہوا ہے بلکہ جو پنشنرز ہیں ان کی پنشن میں بھی سیونٹین پائنٹ فائی پرسنٹ اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہ ایک ال انٹینشن ہے جو بالکل سامنے نظر آ رہی ہے کہ الیکشن سے دو یا تین مہت پہلے اس طرح سے سرگاری افسران کو نوازنا شروع کر دیا گیا ہوا ہے اور دوسرا آپ کا کوئیسن تھا کہ الیکشن کب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں قانونی پہلو دیکھنے پڑیں گے کہ قانون کے مطابق اگر اسمبلی کا جو ٹینیور ہے اسمبلی اپنی مدد پوری کرتی ہے تو اس کے بعد ساٹھ دن کے اندر اندر نگران سیٹپ نے ہر دو صورت میں انتہابات کرا دینے ہوتے ہیں اور اگر اسمبلی مدد پوری نہیں کرتی تو جو نگران سیٹپ آتا ہے تو اس صورت میں اس کے پاس نوے دن ہوتے ہیں تو ابھی اگر بارہ آگاست کی رات بارہ بجے اسمبلی کا ٹینیور جو ہے وہ ختم ہوگا اگر تو بارہ آگاست رات بارہ بجے تاگی اسمبلی رہتی ہے تو پھر آگے ساٹھ دن بچیں گے انتہابات کرانے کے لیے سلام بھائی یہ تو تھے نا قانونی نقاط لیکن یہ قانونی نقاط پنجاب اور کیپی میں بھی پورے نہیں کیے گئے کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ آج نون لیگ نے اسحاق ڈار صاحب کو وزیراعظم کے لیے اپنا امیدوار نامزاد کیا ہے یہ کوئی اسی طرح جب پنجاب اور جس طرح کیپی میں سیٹ اپ لائیا ہے اسی طرح کوئی الیگل سیٹ اپ سال ڈیڑھ سال کے لیے لا سکتے ہیں؟ بلکل لا سکتے ہیں اور اس ٹائم جو حکومتی ذراعہ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں جی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر بات کی جائے تو ان کی آپس میں جو دراد پڑھنے کے ایک بڑی وجہ ہے وہ بھی اس ٹائم یہی سامنے آ رہی ہے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ بارہ آگاست رات بارہ بجے سے پہلے اساملی تعلیل کر دی جائے تاکہ جو نوے دن کا ٹائم ہے وہ مل سکے نوے دن کا ٹائم لینے کے لیے اساملی پہلے تعلیل کرنا یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی اس ملک کے ساتھ کیونکہ جب اساملی اگر دس گھنٹے پہلے بھی تعلیل کر دی گئی تو تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ دو دار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد بننے والی اساملی نے اپنی مدد پوری نہیں کی تھی تو یہ ایک جمہوری ملک کے لیے ایک سٹھ بیک ہے کہ کوئی اساملی اپنی مدد پوری نہیں کر پا رہی تو اس وقت جو نون لیگ ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس بات پر راضی کر لیا جائے اور ذرائع کے مطابق آج بھی جب ہم اس رہے ویڈیو کر رہے ہیں اس وقت دبائی میں بلاول پوٹو زرداری آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف کی ایک ملاقات متوقع ہے اور اس ملاقات میں یہ ایجنڈا ہوگا نون لیگ کی طرف سے یہ بات رکھی جائے گی کہ اسمبلی ہم کچھ ٹائم پہلے تعلیل کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس نوے دن کا ٹائم مل جائے تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے یہاں سے ایک الٹ انٹینشن نظر آتی ہے کہ یہ لوگ ساٹھ دن کے اندر اگر الیکشن نہیں کرونا چاہتے تو نوے دن کے اندر بھی نہیں کرویں گے یہ کسی بھی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کیا جائے اور الیکشن کو آگے سے آگے کیا جائے اور اس کے پیچھے وجہ بھی یہی ہے کہ جو ایک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے حق میں ایک ہوا بن جائے گی تب تک اور ہم انتہابات میں جائیں گے اور وہاں ان کو ووٹ کرے گی تو وہ ہوا شاید ابھی تک بن نہیں پائی اور اس کا ان کو احساس ہے اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ انتہابات ڈیلے کیے جائیں جی تو آپ نے ارسلان بھائی کی رائے بھی سنی کیونکہ یہ تحقیقاتی صحافی ہیں اسلام آباد میں کافی ایکٹیو ہیں کافی عرصے سے صاحبت کر رہے ہیں ان کی بہت قریب سے نظر ہوتی ہے ایسی چیزوں پہ اور اچھا خاصا تجربہ بھی رکھتے ہیں اس حوالے سے تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ صرف وقت جو ہے وہ گین کرنے کے لیے ٹیکٹکس یوز کی جارہی ہیں کسی طرح التوا کا شکار کیا جارہا ہے تمام طرح معاملات اور دوسری طرف تیاری بھی کی جاری ہے پولیٹیکل انجنرنگ کی اس کے ساتھ سے الیکشن کو جو ہے وہ جو منپلیٹ کرنے کی تیاری کی جاری ہے سرکاری ملازمین کے ذریعے اس کے جو پنجاب میں اقدامات کیے جارہے ہیں انہیں نوازہ جارہا ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے اب تک کے لیے اجازت دیجئے اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ اس سے بھی بہتر انفارمیشن آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تک کے لیے اجازت دیجئے مجھے اور ارسلان ملک صاحب کو خدا حافظ فی امان اللہ